بچ گیا و ادخل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاس وہ کامیاب ہو گیا کامیابی سکسیسفل لائف لوگ کہتے ہیں سکسیسفل لائف اللہ کی نظر میں اس کی ہے جو جب جا رہا ہو تو جنت واجب ہو چکے ہو اور دوزخ حرام ہو چکے ہو باقی سب ناکام ہو گئی باقی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں اور اللہ نے ایک شکل بتائی ہے جہنم سے بچا اور جنت میں گیا تو یہ ہوگا کیسے جہنم سے بچ جائے جنت میں جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمام برداری کرتا رہے گا وہ ہمیشہ کے لئے کامیاب ہو جائے گا تب ادھر بھی جہنم سے بچا اور جنت میں گیا کامیاب اب جہنم سے بچنا کیسے ہے اور جنت میں جانا کیسے ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرمام برداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی جگہ بھی میں یتعی اللہ صرف نہیں کہا میں یتعی اللہ ورسولہ میں یتعی اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمام برداری کرے گا بہت سے ہمارے بھائی حدیث ہیں وہ عجیب و غریب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تعویلیں کرتے ہیں تو ہماری ان بھائیوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر حق کو واضح فرماتے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لئے اکیلہ استعمال کیا میں یتعی الرسول یہ تو کہا ہے لیکن میں یتعی اللہ اکیلہ نہیں کہا پورا پورا اللہ نے اپنی فرمام برداری کے ساتھ اپنے نبی کی فرمام برداری کو جوڑا میں یتعی اللہ ورسول لیکن اپنے نبی کے لئے اکیلہ بولا میں یتعی اللہ فقد عطا اللہ تو اس طرح وہ بھی جڑ جاتا ہے جس نے اللہ کے نبی کی مانی اس نے اللہ کی مانی جس نے اللہ کے نبی کی فرمام برداری کی اس نے اللہ کی فرمام برداری کی اس کامیابی ناکامی کا قیامت کے دن کیا منظر ہوگا تو سب سے جو خوفناک نرحلہ ہے وہ ہے جب کسی کو اللہ پکارے گا کہ بلاؤ حساب کے لئے بلاؤ یوتا بابن آدم فیوقف بین یداری اللہ تعالی کاننہو بدھج ہر ہر مرد عورت کو پکڑ کے لائے جائے گا اور توقابلے میں پکڑ کی خبر کا وزن یہاں چلا جا رہا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں یہ ایسے اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کریتے ہیں نبے میرے بندوں کو بار بار بتاؤ نبے نبے اذن باب تفعیل میں تقرار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا اخبر میرے بندوں کو بتاؤ تو ہو جاتی بات تو اس پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّا فُلَانَ مَنَ فُلَانٍ فَثُقْلَتْ مَوَازِينُهُ وَسَعِدَ سَعَادَةً لَا يَسَدْ بَعْدَهَا حَبَدَا فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی آج اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا یا کامیاب ہو گئی آج کے بعد یہ کبھی ناکام نہیں ہوگی جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اکثر تو لباس کے بغیروں کی آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے اٹھیں کہ انبیاء بھی شہداء بھی سب ننگے اٹھیں اول من یقصہ عبراہیم سب سے پہلے جسے اللہ کپڑے پہنائے گا وہ عبراہیم علیہ السلام چونکہ عبراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو ان کے جسم کے کپڑے اتار دئیے کہ آگ سیدھی باڈی کو جلائے کپڑے کی بجائے تو آپ نے کہا سب سے پہلے اللہ عبراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا پھر مجھے پہنائے گا پھر سارے انبیاء کو پہنائے گا اور پھر موزن کو پہنائے گا جو مسجد میں ازان دیتے رہے اور سات سال جو ازان دے دے مسلسل وہ موزن کی صف میں شامل ہو جاتا اور پڑوسی ہیں ماشاءاللہ میں تو ان کو جنتی کہتا ہوں شہزاد صاحب کہ پہنچوں ازانیں ہو دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ جسے چاہے گا کپڑے پہنائے گا پہلے عبراہیم علیہ السلام پھر ہمارے نبی پھر باقی انبیاء پھر موزن پانچویں نمبر پر اللہ جس کو چاہے گا پہنائے گا باقی ننگے ہوں گی تو جب یہ آدمی یہ مردی عورت رازو کے سامنے کھڑا ہوگا ممکن ہے اللہ نے لباس میں کھڑا کیا ہوگا بظاہر تو لگتا ہے کہ جب وہ کامیاب اللہ کو تو بتا ہے کامیاب ہے تو لباس میں ہوگا اور اگر ننگا بھی ہے ازداشہ نے عرض کی یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی تو آپ نے فرمایا عائشہ اتنا خوفناک اس وقت صورتحال ہوگی اتنی خوفناک کہ کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں وَخَشَّةِ الْأَسْوَاتُ الْرَحْمَانِ فَلَا تَسْمَوِ اللَّهِ ہمسا زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے اور سوائے قدموں کی آہٹ کے کوئی سنائی نہیں دیکھیں تو جب اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی اور وہ گیا تھا ساڑھے پانچ فٹ شہ فٹ ساڑھے چار فٹ جب علان ہوگا کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے میرے بندے بندی کو جنت کا جوڑا پہناو تو جنتی کا جو جنت کا سائز ہے وہ چھ فٹ نہیں ہے وہ ایک سو تیس فٹ ہے ہماری ہائٹ ایک سو تیس فٹ شمیر صاحب اوپر دیکھ رہے ہیں اندازہ بگا رہے ہیں کہ کتنی ہوگی